نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لقدتن من لسانی افقہ قولی مجعلی وزیرم من اہلی آمین یارب العالمین ناظر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سوال و جواب کے نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں کیو اے سیشن اس کو ہم نے انوان دیا اور جیسے کہ پہلے پچھلے پرگرام میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اکثر و بیشتر قرآن اکیڈمی کے تعلق سے تنظیم اسلامی کے تعلق سے ہمارے قرآن اکیڈمی کے آن لائن کورسز کے حوالے سے ماہر امزال مبارک میں دور تجمع قرآن کے نشستے ہوتی رہیں ان کے حوالے سے ہمارے اور دیفرنٹ کورسز اور دروس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہمیں سوشل میڈیا کے پریٹ فارم پر دسیاب ہوتے رہتے ہیں اور اس کا تقادر تھا کہ ان جوابات کو آپ کے خدمت پیش کیا جائے کچھ کوشش تو ہماری ہوتی گئے جو ہماری ویب سائٹ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام اس کے تعلق سے جو کانٹیک ڈیٹیئرز دی گئیں وہاں پہ کچھ سوالات آتے ہیں ہم ایمیل پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جواب دیں اور اب یہ اس اسلام نے شروع کیا ہے کہ بعض وہ سوالات جو سب کے لئے کچھ فائدے کا باعث ہوں ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائیں ایک بات کی وضعات پہلے بھی ہم نے کی تھی یہ جو ایسے سوالات ہوتے جو خالص فقہی نوعیت کے ہوں جن میں علماء سے آراء لینا اور فتوہ حاصل کرنا ہم کوشش کریں گے کہ وہ سوالات انٹرٹین نہ کریں کیونکہ یہ ہماری ایکسپریٹیز نہیں ہیں ہاں کچھ بہت بنیادی عام فہم مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے علم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے البتہ اکثر وہ سوالات جو دوبارہ مرس کروں قرآن اکیڈمی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت سارے دروس ہمارے آن لائن کورسز کے حوالے ساپ کے ذہنوں میں آئیں تو کوشش کیجئے کہ وہ آپ ہم سے معلوم کریں انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ایک گدارش ہے بھی کی گئی تھی آپ اپنا نام بھی پیش کر دیجئے کہاں سے آپ کا تعلق ہے تاکہ ہمیں کلیریٹی ہو کہ اور سی سے یا پاکستان سے یہ سوال ہے اور جو ہماری بہنوں کی سوالات ان سے گدارش ہے کہ وہ اپنے فیملی میمبرز میں سے کسی کی نام کے ساتھ اپنا تعرف پیش کرنے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا بسم اللہ کرتے ہیں جو پہلا سوال ہے وہ ہماری بہن کا ہے جو کہ ریاعت ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اپنے صاحب زادے کے بارے میں کہا کہ اے لیولز کے لیے انہوں نے انہیں کراچی بھیجا تھا اور اب وہ چاہتی ہیں کہ ان کی اسلامی ایڈوکیشن کے حوالے سے اور ان کی کردار سازی کے حوالے سے کچھ سسلہ آگے بڑھ سکے تو کیا آپ کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ اپنے سوڈنٹ بنا لیں اور وہ صاحب زادے جو ہیں آپ کے وہ اپنی دادی کے ساتھ کراچی میں ڈی ایچے کے علاقے میں کراچی میں ڈی ایچے میں ہماری قرآن اکیڈمی ہے فیس سکس میں سائلے سمندر کے قریب ڈی ایچے فیس سکس کراچی میں ہماری قرآن اکیڈمی ہے اور فی الحال تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پہ کلاسس وغیرہ کا سسلہ موقوف ہے لیکن آپ کے علم ہے کہ ہم نے قرآن اکیڈمی کی جانت سے بہت سارے آن لائن کورسز آفر کر رکھیں تقیمت دس آن لائن سرٹیفیکیٹ کورسز ہم نے آپ کے خدمت پر پیش کیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے قرآن اکیڈمی ڈاؤٹ کام وہاں سے آپ کو انشاءاللہ ان کورسز کے ڈیٹیس مل جائے گی باقی آپ کے جو صاحب زادے ہیں اگر وہ قرآن اکیڈمی تشریف لائیں تو ہمارے یہاں مختلف اسات ازائیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے اور آئندہ جب لوگ ڈاؤن کے بعد صورتحال ریزیوم ہوگی تو جب فیزیکلی یہاں پر کلاسز کا انعقاد ہوگا تو اس میں بھی انشاءاللہ وہ شرکت کر سکیں گے تو یہی سردس ہمارا اس کے حوالے سے اس سوال کے حوالے سے جواب ہے ایک بات کی وضاعت ہم کرتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ انڈیویجول ہم کسی کو ٹیوشن نہیں دیتے بلکہ جو بھی ہمارے عمومی پروگرامز ہوتے ہیں درس قرآن کی پروگرامز ہیں شام کے عقاد میں ہوتے ہیں سنڈیز کو ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے رجیل القرآن کورس ہوتا ہے لوگ ڈاؤن کی صورتحال نوملائز ہو جائے اس کے بعد ہم شروع کریں گے شام کے عقاد میں سیٹرڈے کو بھی بہت سارے ہمارے کورسز ہوتے ہیں تو یہ جو عمومی ہمارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ کورسز ہم کنڈک کرواتے ہیں وہاں پر جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن اکیڈمی میں خواتین کے لئے باپردہ شرکت کا بھی احتمام ہوا کرتا ہے یہ صرف آپ کی اطلاع کے لئے عرصہ کہ انڈویجویل ٹوشن کا کوئی کانسپٹ ہمارے نہیں ہے بلکہ فیزیکلی جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں لوگ اسی میں شرکت کرتے ہیں اور اس وقت آن لائن کورسز ہم نے آپ کو آفر کی ہیں ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں فرحان صاحب کی فیملی سے ایک خاتون کا سوال ہے بچوں کے لئے قرآن حکیم کی تعلیم کے حوالے سے قرآن اکیڈمی میں جو ہم نے آن لائن کورسز ابھی آفر کیے ہیں ان میں ایک پروگرام دوپیر کو دو بجے سے لے کے تین بجے تک منڈے سے لے کے تھزرے تک وہ سسلہ جاری ہے اور بچوں کے لئے اس میں کچھ پروگرامز ہم نے ترتیب دیئے ہیں تو فیلحال تو یہ آن لائن کا سسلہ پوسیبل ہے اس سے فائدہ اٹھائیے گزشتہ نشست میں ایک سوال دیل فانڈیشن کے حوالے سے میں نے جواب ارس کیا تھا کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے حوالے سے ایک اور ادارہ ہے جو قرآن اکیڈمی اور تنظیم اسلامی کے علاوہ ایک پلیٹ فارم ہے اور وہاں سے بھی قرآن کی ٹیچنگز کے حوالے سے آن لائن کورسز ہم آفر کر رہے ہیں وہ ادارہ دوبارہ میں ارس کروں قرآن اکیڈمی اور تنظیم اسلامی سے بلکل الیک پلیٹ فارم ہے لیکن ماشاءاللہ وہاں بھی دین کا کام ہو رہے ہیں قرآن کی خدمت کا کام ہو رہے ہیں اور آن لائن کورس بھی قرآن کی ٹیچنگز کے حوالے سے وہاں سے پیش کیا جا رہے ہیں تو اس کی تفصیلات کے لیے آپ اس کی ویب سائٹ کو وزیٹ کیجئے تیف تی آئی ایف تیف ڈاٹ ای دی او ڈاٹ پی کے دیل فانڈیشن تی آئی ایف ڈاٹ ای دی او ڈاٹ پی کے وہاں سے بھی آپ انشاءاللہ تفصیلات میں اثر آ جائیں گی ایک سوال ہے کہ محمد حماس صاحب بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور الحمدلہ ہمارے اصلاد دکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ نے کبھی کوئی کوپی رائٹس کا یا رائلٹی کا معاملہ نہیں کیا ان کے تمام دروس جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں گھنٹوں اور مشتمل ہیں وہ بھی آپ ہماری ویب سائٹ سے یوٹیوب سے اور بہت سی جگہوں سے حاصل کر سکتے تو ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ اسی طرح ان کے اور بہت سارے شاگرد ان کے بھی سیکڑوں کی تعداد میں دروس موجود ہیں آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ خود استعمال کیجئے آگے دوسروں کو فورڈ کیجئے تبلیغ کے پرپس سے دین کی دعوت کے پرپس سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہمارے جتنے بھی لیکچرز ہیں استاد مہترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کے اور ان کے شاگردوں کے قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام پر ہوں تنظیم ڈاٹ او آر جی پر ہوں یوٹیوب پر ہوں ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہوں سبھی لوگ استعمال کر رہے ہیں ہاں بہرحال وہ جو آج ایک کونسپٹ ہے امونٹائزیشن کا اور اس کے ذریعے ارننگ کا ہم اس کے بھی قائل نہیں الحمدللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ سب کچھ لوگوں کو ویڈاوڈ کاپی رائٹس اس طرح اویلبل ہو تاکہ خیر کا کام آگے بڑھتا رہے تو آپ بھی لیکچرز کو خود بھی استعمال کیجئے دوسروں کو بھی آپ فورورٹ کر سکتے ہیں کوئی ہماری طرح سے کاپی رائٹس کا اس طرح کا معاملہ اس پر قطعان نہیں ہے ایک بہن نے سوال کیا ہے اور وہ تعلق رکھتی ہیں سویڈن سے اور لاؤ کی سٹویڈنٹ ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ اسلامی پرسپیکٹیو میں کچھ دین کا علم حاصل کریں تاکہ اسلامی پرسپیکٹیو میں ڈیفرنٹ سریکچرز جو ضرورت ہیں ان کو ہم آگے بڑھا سکیں اور صحیح اسلام کی تعلیم آگے پروموٹ کی جائے سکیں اللہ تعالیٰ آپ کی جذبے کو قبول فرمائے دیکھئے ایک تو جو آن لائن کورسز ہم نے آپ کو آفر کی اس سے فائدہ اٹھائیے اسی طرح جو ہمارے استاد مہترم ڈاکٹر سرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا زخیرہ آپ کو یوٹیوب پر اور آپ کو قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو ملے گا آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اگر آپ کو انگلیش میں زیادہ ایزی ہے معاملہ تو ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ علیہ بہت سارے لیکچس انگریزی میں بھی اویلبل ہیں اس کے علاوہ دیکھئے کہ رابطہ کیجئے کہ آپ کے قرب جوار میں کوئی ایسا ادارہ ہو دین کے خدمت کرنے والا جو اچھے لوگ ہوں اور صحیح بات دین کی پیش کرتے ہوں اور جہاں پردے کا بھی اعتمام کیا جاتا ہو تو کوشش کیجئے کہ وہاں سے بھی استفادہ کیا جائے ہم جہاں کئی بھی ہوں اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں مدشنہ ایک پروگرام میں ہم نے ذکر یہ بھی کیا تھا کہ مسلمان خواتین کے دینی فرائض یہ بھی بڑا اہم ایک خطاب ہے ہمارے رسال ڈاکٹر سرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو کتاب جے کی شکل میں بھی بکلٹ فارم میں بھی اویلبل ہے انگلیش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا تو آپ اس سے بھی استفادہ کیجئے تاکہ ایک مسلمان بہن کو یہ معلوم ہو کہ دین ان سے کیا تقادے کرتا اور ان کی اصل دینی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ خطاب اور کتاب چاپ کے لیے بہت مفید رہے گا انشاءاللہ ایک سوال اکرام قاسم صدیقی صاحب کا ہے کہ مسجد میں ایس او پی فالو نہیں کر رہے تو پھر ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں حضرات تو کوشش کریں کہ باجمات نماز ادا کریں دیکھئے ایس او پیس کو فالو کرنا اچھی بات ہے اور مدرسے والوں نے اور دینی لوگوں نے ایس او پیس پر حد تل امکان عمل کر کے دکھایا اس کی کم ہی مثال ہے ہمیں مارکٹس وغیرہ ہمیں دستیاب ہوتی ہیں ایک تو خیال یہ رکھیں کہ اللہ کی گھر میں آ رہے ہیں اللہ کی حضور جھکنے کے لیے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ فضل بھی فرمائے گا دوسرا مسجد میں آنے والا وہ حضور کر کے آتا ہے ہاتھ مدھو کر بھی آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ پاکیزگی کا بھی اعتمام ہوگا اور یہ کہ آپ مزید اعتیاد کرنا چاہیں تو آپ گلفز استعمال کر لیجئے آپ مزید اعتیاد کرنا چاہیں تو آپ ماسک استعمال کر لیں علماء نے اس کی اجادت بھی دی ہے کہ ماسک پہن کر بھی ان حالات کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے البتہ جماعت کی نماز ہماری ریکمینڈیشن ہے کہ وہ آپ ادا کریں اس لیے کہ اس وقت بہرحال مساجد پر کوئی اس طرح کی قدغن نہیں ہے کہ لوگ نماز ادا نہ کر سکتے ہوں تو مساجد کھلی ہے تو ہمیں باجماعتی نماز ادا کرنے کا اعتمام کرنا چاہیے اور ہم زیادہ حتیات کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں چاہے وہ گلفز کا استعمال ہو اسی طرح وہ ماسک کا استعمال ہو فرض آپ مسجد میں ادا کرنے پہلے کی سنتیں ہوں فرض سے پہلے فرض کے بعد کیوں آپ گھر پہ جا کے ادا کر لی جائے گھر سے پہلے ادا کر گیا آئی اگر پہلے کی سنتیں لیکن کوشش کریں کہ باجماعت نماز مسجد میں ہی ادا کی جائے توصیف خان صاحب کا سوال ہے کہ شیطان سے کس طرح بچا جائے یہ بھائی آپ کا مسئلہ نہیں میرا بھی مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور سچی بات ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے قرآن ہمیں فرماتا ہے سورہ فاطر کے آیت امبر چھے میں بیشہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن سمجھو اسے دشمن سمجھیں گے تب ہی اس کی دشمنی یاد رہے گی اس سے بچاؤ بھی یاد رہے گا اور اس کا مقابلہ کرنا بھی ہمیں یاد رہے گا سب سے بہترین طریقے کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں کچھ ہمیں کلمات سکھائے قرآن جگہ فرماتا ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت امبر چھتیس میں کہ جب تمہیں شیطان کے طرف سے چوک لگ جائے کوئی حملہ محسوس ہو فستعیذ باللہ تو اللہ کی پناہ لے لو اس کا اتمام کر لیا جائے جب وسوس آنے لگے اسی طرح سورة المؤمنون میں اللہ تعالی نے بہت پیاری ہمیں دعائیں سکھائیں سورة المؤمنون میں آیت نمبر ستانوے و اٹھانوے کے قریب جو آیات ہیں ان میں وہ دعا بڑی پیاری آئی ہے ربی اعوذ بکا من ہمہ ذات الشیعاتین واعوذ بکا ربی ان یحضرون اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیعاتین میں ان کے حملوں سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں و اعوذ بکا ربی ان یحضرون اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئیں تو یہ دعائیں اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں ہمیں سکھائیں اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد سورت الفلق اور سورت الناس کی تلاوت کی تلقین فرمائیں سورت الفلق میں باہر سے جو شرور حملہ آور ہوتے ہیں ان سے بچنے کی التجا ہے اور سورت الناس میں اندر سے جو حملے اللہ جو وسوسے ڈالتا ہے ان سے بچنے کی التجا ہے جو ہم اللہ تعالی کے حضور کرتے ہیں اور سچی بات یہ کہ دیکھیں شیطان کا خالق کون ہے اللہ تو شیطان اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی اس سے التجا کریں کہ اللہ تو ہی اس سے ہمیں بچا لے تو انشاءاللہ ہماری بچت ہو سکے گی اسی طرح جتنا ہم پاک صاف رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا باوضو رہنے کی کوشش کریں گے خیر کے محول سے جڑتے رہنے کی کوشش کریں گے دینی اجتماعیے سے جڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو ایک دوسری کے دعائی بھی ہمارے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو شیطان کے حملوں سے معفوظ فرمائے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہے محمد نوید خان صاحب کا یہ غالباً جو ہم نے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق والا ٹوپک آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا یہ جو قرآن اکیڈمی کا آن لائن کورسز کا سسلہ ہے تو جمعہ کے دن پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے ہمارا دینی تحریکی لٹریچر کے موضوع پر ایک کلام ہوتا ہے خطاب ہوتا ہے پچھنی مرتبہ ہمارا جو خطاب تھا وہ مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق کے حوالے سے تھا اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن حکیم کا ایک حقیق ہے کہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے اور سمجھنے کے دو لیولز ہم نے بیان کی تک تذکر ایک ہے تدبر تذکر سمپل ہے سادہ ہے آسان ہے یعنی جو سرفیس پر قرآن کا میسج ہے ترجمے سے مختصر ودا سن کر بھی اس سے مستفادہ کر سکتے ہیں تدبر قرآن حکیم میں گہرا غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا بڑا دلچسل سوال ہے یہ کیا قیامت کے دن تدبر کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا تو اب اس کو جنرلائز کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھے گا ہم سے کہ تم نے قرآن میں غور و فکر کیا کے نہیں اب ایک ہے کہ میں خود تدبر کروں اور ایک ہے تدبر کرنے والوں سے استفادہ کروں میرے بیٹے کے اگر طبیعت خراب ہے تو میں خود تو علاج نہیں کرتا لیکن جو میٹیکل سائنس کو جانتا ہے میں اس کے ذریعے علاج کر رہا ہوں ایسے ہی ہے نا تو قرآن کو سمجھنا ہے تذکر کے ساتھ بھی اور کچھ کچھ تدبر کے ساتھ بھی بعض باتیں ہم سے متعلق ہوں گے ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی تو ہو سکتا ہے کہ ایک میں خود نہ کرسکوں لیکن جو کرنے والے ہیں جو کر چکے ہیں کر رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤں اسی لئے احل علم سے جڑے رہنا تفاصیل کا متعلق کرنا اور احل علم جو دین کو بیان کرنے والے ہیں ان سے رابطے میں رہنا ہم سے جو بہتر لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لئے وقت لگایا دین کو باقایا تھا سیکھا سمجھا ان سے تعلق رکھنا اسی میں انشاءاللہ خیر ہوگی تو کٹ شورٹ دے سٹوری کیا ہم سے سوال ہوگا جی خیال تو رکھنا چاہیے کہ سوال تو ہوگا ہم لوگ دنیا میں ہم نے دنیا جہاں کی فیلڈز میں ایجوکیشن حاصل کی ایکسل کیا سمجھ کر ہی کتابیں پڑھتے تھے ہم اردو اولنے والے انگریزی سیکھتے ہیں انگریزی سیکھ کر دنیا جہاں کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں کچھ لوگ جرمن سیکھ رہے ہیں در جانے کون کون سی زبانیں سیکھ رہے ہیں سمجھ کر ہی کرتے ہیں تو سمجھ کا قرآن بھی ہونا چاہیے جتنی محنت کریں گے اتنا سمجھنے میں بھی آگے پڑھیں گے عجر بھی ملے گا عمل بھی کریں گے اور ثواب بڑھے گا اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی معاملہ ہمارا اللہ کی توفیق سے آسان ہو جائے گا وقار احمد صاحب کا سوال ہے یہ بات ہم واضح طور پر سمجھ نہ سکے البت آپ ہمیں ای میل کیجئے ہمارے بعض ساتھی یوکے میں بھی ہیں لندن میں خاص طور پر کچھ ساتھی ہمارے موجود ہیں اور ہمارا تنظیم اسلامی کا جو ہٹ آفیس کہہ لیجئے مرکز ہمارا وہ لاہور میں ہے اور تنظیم.ورج پر آپ جائیے تنظیم.ورج وہاں پر آپ کو ہمارا ای میل ایڈرس ملے گا اور انشاءاللہ تعالی انفویٹ تنظیم پر آپ چلے جائیے انفویٹ تنظیم.ورج اور وہاں پر ہمارے بزرگ ساتھی ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب جو بیرون پاکستان لوگ ہیں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں وہ اس کے تعالی سے ان کو فیسلیٹیٹ بھی کرتے ہیں کارڈنیشن بھی کروا دیتے ہیں تو آپ سمپل ایک ای میل تنظیم.ورج پر جو ہمارا کانٹیک ڈیٹیلز ہے اس میں دیجئے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کے مزید تفصیل ہمیں معلوم ہو سکے گی محسن ندیر صاحب کا سوال ہے زیاری بات یہ سوال علماء سے متعلق ہے فقہہ سے متعلق ہے اور اتنی بات ہمارے اور آپ کے علمے ہیں کہ جب حالات بدلتے ہیں تو شریعت کے حکم میں کبھی نرمی آتی ہے کبھی تبدیلی بھی آتی ہے کوئی رعایت بھی مل جاتی ہے اس وقت اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ ان حالات کا خیال لگتے ہوئے جو بھی سوشل دنسنسنگ کا تقاضی کیا گیا اس تقاضی کے مطابق اگر ہم نماز ادا کریں گے باجمہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری نماز اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہو جائے گی مقصود تو وہی ہے آئیڈیل تو وہی ہے کہ شرڑڑ و شرڑڑ جڑ کر کھڑے ہوں لیکن ان حالات کے اندر اکثر ہی علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے اور اللہ تعالی کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس رائے پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی کے ہماری نماز انشاءاللہ وہ قبول ہوگی ایک بہن کا آورسیز سے سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا آن لائن آپ کا کورس یا لیکچرز مل سکتے ہیں کہ ہم آورسیز پاکستانی مصطفید ہو سکیں تیلویجن ہمارے گھر میں نہیں ہے کہ آپ کے لیکچرز ٹی وی پر دیکھ سکیں بلکل ٹی وی میرے گھر میں بھی نہیں ہے اور میں بھی نہیں دیکھتا سی دی سی بات یہ ہے لیکن بہرحال آپ کو آن لائن کورسز یا لیکچرز بالکل مل سکتے ہیں اس وقت یہ جو آپ کو پرگرام پرزنڈ کریں سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے اس کے علاوہ میں ریکمینڈ کروں گا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنے رحمت اللہ علیہ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کوم یہ ہماری ویب سائٹ ہے تنظیم ڈاٹ وارج یہ بھی ہماری تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے لیکچرز مل جائیں گے اور میرے بارے میں بھی اگر آپ کو کچھ تلاش کرنا تو ہماری قرآن اکیڈمی کے ویب سائٹ پر آپ کو کافی لیکچرز انشاءاللہ و تعالی مل سکیں گے یہ کچھ سوالات تھے جو بھی ہمارے کچھ برگرامز ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے ذریعے سے یہ سوالات ہم تک پہنچے تو ہم نے کوشش کی کہ آپ تک ان کے جوابات پہنچائیں کچھ مزید سوالات ایک بہن کا سوال ہے دیکھیں ایک بات بڑی اچھی طرح ہمیں مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے پیغمبروں کا کام بھی سمجھانا بتانا تھا منوانا نہیں تھا قرآن حکیم آخری پارے میں سرط القاشیہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کیجئے آپ نصیت فرمانے والے ہیں آپ ان پر جبر کر کے قبول کروانے والے نہیں جبر کر کے قبول کروانا ہمارا کام ہی نہیں قرآن جو ایک اور مقام پر بات بیان فرماتا ہے سورة البقرہ کی آیت دمہ دو سو چھپن میں لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں یعنی دین قبول کرانے میں جبر نہیں ہے دین قبول کرانے میں جبر نہیں ہے دین پر عمل تو کروائے جائے گا عمل وہ کرائے گا جس کے پاس اختیار ہوگا کیا مطلب اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمانا ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو ایسے ہی ہے نا اور جب دس سال کا ہو جائے تو تھوڑی سختی کرو ماں باپ سختی کریں گے خاص طرح باپ سختی کرے گا محلے والوں کے بچے اوپر نہیں کر سکتا وہاں میرے اختیار نہیں اپنے بچے پر کر سکتا ہوں تو دین پر یوں عمل کرانے میں جس کے پاس اختیار ہوگا وہ عمل درامت کرانے میں سختی بھی کرے گا لیکن ایک بہن کا سوال ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ عورت ذات ہونے کے ناتے کوئی بیٹی ہوگی کوئی بہن ہوگی اور کوئی بیوی ہوگی تو بھاراً اس پر وہ اس کا وہ اختیار نہیں کہ وہ جبرن کسی سے عمل کرا سکے سمجھانا ہے بتانا ہے اور کوشش کرنی اس کے باوجود گھر والے تسلیم نہیں کرتے تو ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے ہم مسلمان تو ہیں گھر والے ان کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ وقت بھی گزاریں گے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے اپنے حسنِ اخلاق سے ان کے دل کو جیت کر انشاءاللہ تالہ ان کو ہم خیر کے طرح بلانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تالہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی آخری جواب یہ ہے کہ پھر دعا ہے اللہ تالہ کی حضور کیوں بندوں کے دل حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جب چاہے جس طرف چاہے پھیڑ دے تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہی یقیناً ہدایت عطا فرمانے والا ہے شعیف صاحب کی فیملی میں سے کسی خاتون کا سوال ہے بہت اہم اور بہت طویز سوال ہے جہاد کا کیا مطلب ہے اور جہاد فی سبیر اللہ کا کیا مطلب ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ہمارے اسٹار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا بہت جامعی خطاب ہے بہت کمپریہنسیف ایک ان کا خطاب ہے جہاد فی سبیر اللہ یہی اس کا ٹائٹل ہے خطاب بھی ہے آڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی اور اس کا بکلٹ بھی اویلیبل ہے یہ سب کچھ ہماری ویب سائٹس پر دسیاب ہے تنظیم.org پر بھی قرآن اکیڈمی.com پر بھی جہاد کا کیا مفہوم ہے جہاد فی سبیر اللہ کسے کہتے ہیں جہاد کے بارے میں مغالطے کیا ہیں اور جہاد پوری زندگی پر کیس طرح محیط ہے یہ سارے مباحث کو اس سارے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت تفصیل سے ماضح کیا چند جملے صرف دلچسپی کے لیے جہاد کا رفض جہود سے بنا جہود کا مطلب کوشش ہر ایک کوشش کر رہا ہے کوئی زندہ رہنے کیلئے کوئی دنیا میں آگے اکسل کرنے کیلئے کوشش تو ہر ایک کر رہا ہے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم نفس کی نہ مانیں شیطان کی نہ مانیں بگڑے ہوئے لوگوں کی دعوت کو نہ مانیں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مانیں تو خود اللہ کا بندہ بننے کیلئے بھی جہاد کرنا پڑے گا نفس صبح سلانے کی کوشش کرے گا فجر کے وقت شیطان ورغلانے کی کوشش کرے گا ان سے فائٹ کرنی اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم پر عمل کریں اسی طرح دوسروں کو دین کی دعوت دینی ہے معاشرے میں بہت سے لوگ باطل کے دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں دین کی دعوت دینے کی کوشش کرنی ہے یہ بھی کوشش ہے یہ بھی جہاد ہے اور ایک سسٹم اسٹابلش کرنا کہ جہاں رول آف اللہ قائم ہو جائے اللہ سبحان و تعالیٰ کا دین قائم اور نافذ ہوتا کہ پورے کے پورے دین پر عمل کیا جاستا کہ یہ بھی جہاد ہے یہ پورا عمل بندہ بننے کے لیے بندگی کی دعوت دینے کے لیے بندگی والے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ ساری محنت اس مقصد کیلئے ہو کہ اللہ کا کلمہ میرے وجود پر سر بلند ہو جائے اللہ کا کلمہ میرے معاشرے میں سر بلند ہو جائے اللہ کا کلمہ اس پوری زمین پر نظام کی سطح پر سر بلند ہو جائے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس تعلق سے پورے عمل کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا ہمارا عام تصور ہے کہ جنگ ہوگی تو وہ جہاد ہے اس کو قرآن قتال کہتا ہے اور وہ بھی مطلوب ہے جب اس کی شرائط پوری ہوں گی تو جنگ بھی کی جائے گی نماز بچہ تو نہیں بچے پہ تو فرض نہیں ہے نا نماز فرض ہے ہر ایک پر ہے نہیں بالغ پر فرض ہے روزہ ہر ایک پر فرض ہے نہیں جی بالغ پر فرض ہے زکاة ہر ایک پر فرض ہے نہیں زکاة فرض ہے مگر صاحبیں اسی طرح جہاد یعنی قتال معنی قتال یعنی جنگ بھی فرض ہے مگر جب اس کی شرائط پوری ہوں گی تو کبھی ہوتے ہوتے باطلے سے ٹکراؤ کی صورت میں ابتدا میں ذکر کی ہے اس سوال کے جواب میں کہ جہاد فی سب اللہ کا ٹاپک ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر سرارم صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس کتابچے کا مطالعہ کر لیجئے اس آرڈیو ویڈیو کو سن لیجئے قرآنکیڈمی.com اور تنظیم.org دونوں ہماری ویبسائٹس پر انشاءاللہ آپ سرچ کیجئے گا تو آپ کو یہ خطابات اور کتابچے مل جائیں گے انشاءاللہ اگلا ایک سوال ہے کہ مجھے اتنے عربی سیکھنی ہے کہ قرآن سمجھ سکوم کیا کروں جی اس کے لئے ہم نے آپ کو قرآنک عربی کے حوالے سے آسان عربی گرامر کا آن لائن کورس بھی آفر کیا قرآنکیڈمی.com ہماری ویبسائٹ کو وزٹ کیجئے آسان عربی گرامر کا کورس جاری ہے پشلی کلاسز کی ریکارڈنگ بھی آپ کو آویلیبل ہو جائے گی اسٹارٹ کیجئے اس سے انشاءاللہ وطالہ اور پھر وہیں پر ایک ایڈوانس لیول کا کورس ہے وہ بعد میں پھر شرکت کیجئے گا جب بیسک ایرابک سے ہم گزر جائیں گے تو ایڈوانس لیول پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سرودنٹس کو ہم گرامیٹیکل انیلیسز کے ساتھ قرآن کی آیات کا گرامیٹیکل انیلیسز یعنی تجزیہ کرانے کی کوشش کریں تاکہ قرآن حکیم کا فہم بڑھتا چلا جائے اور ٹیکس سامنے رہے اور ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ ہو اور ہمیں مفہوم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جتنا گھڑ دالیں گے اتنا میٹھا ہوگا یہ چیز پریکٹس مانگتی ہے تو بیسک کورس بھی ہے ایسان عربی گرامر کا ہماری ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایڈوانس لیول کورس بھی آپ کو اویلبل ہوگا اس کے علاوہ اور بھی ہمارے استاد انجن نوید احمد صاحب مرحوم انہوں نے بھی کچھ ریکارڈنگ کروای تھی وہ بھی اویلبل ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزاد عاصف حمیث صاحب انہوں نے ریسنڈی ریکارڈنگ کروای ہے آسان عربی گرامر کی وہ بھی آپ کو اویلبل ہوگی اس طرح اور بھی بہت سارا مٹریرل دستیاب ہے تو یہ کم سے کم آن لائن کورسز سے اور ریکارڈنگ سے استفادہ کیجئے اور پھر جو گرامیٹیکل انالیسز والا ایک ایڈوانس لیور کا کورس ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ بھی اویلبل ہوگا تو یہ سسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ایک سوال ہے شاہد خان صاحب کا فوروڈنگ اسلامی ٹیچنگ آن سوشل میڈیا اسلامی ٹیچنگ پہلی بات ہے کہ ہر طرح کی چیز کو فوروڈ نہ کریں کوشش کریں کہ مستند مٹریل فورڈ کیا جائے میرے مشورہ تو یہ ہے کہ ہر چیز کو فوروڈ نہ کریں بلکہ اس کی پہلے تحقیق کر لیں اگر مستند احل علم کی طرف سے ملے مستند حوالوں کے ساتھ ہو صاحب اعتماد قابل اعتماد لوگوں کی طرف سے وہ بات آئی ہے تو اس کو فوروڈ کریں ورنہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور قابل اعتماد مواد بہت کچھ دستیاب ہے تفاصیر موجود ہیں احادیث کی شروعات موجود ہیں ان کے ایمیجز کو فوروڈ کیا جا سکتا ہے اور احل علم نے جو بھی کمپائیزشن کی ہے مستند علماء کی بات کر رہا ہوں قابل اعتماد احل علم کی میں بات کر رہا ہوں تو ایسا میٹریلی فوروڈ کیجئے لیکن آج کل ہر طرح کی چیز آ رہی ہے جتنا بچیں اتنا اچھا ہے اور میرا خیال ہے کہ جب ہم اس کی احتیاط کریں گے تو شاید آج ہم جو ہنڈرڈ پرسنٹ فوروڈ کر رہے ہیں شاید ہم ٹین یا ٹوینٹی پرسنٹ پر آ جائیں گے یہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے having said this اس جواب کے بعد انشاءاللہ اگر ہم کوئی بات پیش کر رہے ہیں آگے فوروڈ کر رہے ہیں مستند اتھنٹک ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ خیر کی دعوت میں شمار ہوگا اور اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں عجر ملے گا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایک بہن کی طرف سے ایک بات ہے کہ ایک بات کی صحیح تصحیح فرما دیجئے گا کیا ہم دعا مانگتے وقت اللہ تعالی کو اس کی کریمی اور رحیمی اور دوسری تعریفی صفات کا واسطہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں کہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ یا حضور اکرم علیہ السلام کی صدقے میں ہماری دعا قبول فرما بعض سوالات ہیں جن میں ایک سے زیادہ آرہ ہو سکتی ہیں اس جواب کا اس سوال کا ایک بیلنس جواب جو اہل علم نے عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفاتی نام اس کو پکارنا یہی ہے کہ اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جب ہم کہتے ہیں یا رحمن یا رحیم یا کریم تو جو آپ کے ذہن میں اردو میں مفہومی یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالی کی شان کریمی کا ذکر کر کے ہم التجا کر رہے ہیں اور حضور نبی اکرم علیہ السلام نے دعا کے بارے میں بہت پیاری بات ہمیں بیان فرمائی کہ دعا کے اول بھی اور دعا کے آخر بھی دروش شریف پڑھا کرو ورنہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اچھا ایک بات آپ کے ہمارے علم ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم دروش شریف پڑھتے ہیں تو دس مرتبہ اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے جب ہم شروع میں بھی دروش شریف پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی انشاءاللہ جب آخر میں بھی دروش شریف پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی انشاءاللہ رحمتِ الٰہی ابتداء میں رحمتِ الٰہی اختتام پر تو درمیان میں جو دعا ہوگی اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی یہ تو ایک جواب ہوا باقی ایک بات یاد رکھیے کہ ہر دعا ہرمیشہ فوراں قبول ہو جائے ضروری نہیں ہے حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے اللہ کی مشید کے مطابق جو بندے نے مانگا وہ بہتر نہیں اللہ نہیں دیتا اسی میں خیر ہوتی اور اللہ تعالی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کوئی تکلیف دور کر دے مسئیبت ٹال دے تو اللہ زخیرہ کر دیتا ہے عجر کو آخرت کے لیے اور جب کل بندہ آخرت میں ایک بہت بڑا زخیرہ عجر کا دیکھے گا تو عرص کرے گا یا اللہ یہ کیا ہے تو اللہ فرما کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی اس وقت بندہ تمنہ کرے گا کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی ساری آخرت میں زخیرہ کر دی جاتی اور آج آخرت میں اس کا مجھے عجر مل جاتا تو اس سوال اس سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالی کی صفات کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور دعا کے اول اور آخر دروش شریف کا اعتمام کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ قبول فرماتا ہے اور بعض اوقات وہ شیعہ جو ہم نے مانگی وہ اللہ کی مشیعت کے مطابق بہتر نہیں تو اللہ ہمیں نہیں دے گا یا کوئی مسیبت کو ٹال دے گا اور ایسا بھی نہیں تو آخرت میں اللہ ایسا عجر ہمیں عطا فرمائے گا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو مانگنے مالا بنائیں آج انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ مزید ایک نشیس میں آپ کے ساتھ پھر سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے دوبارہ گدارش ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ ہمارے ڈیفرنٹ لیکچر سنتے ہیں کورسز میں شرکت کرتے ہیں دروس سنتے ہیں وہاں پر آپ اپنے یہ سوالات پیش کر سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ سوالات فقہی اور فتوے کی نوعیت والے نہ ہوں زیادی بات ہے وہ ہمارا میدان نہیں ہاں بنیادی کچھ سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ کو دے دیں گے معاشرت کے حوالے سے ڈی ٹوڈے معاملات کے حوالے سے قرآن اکیڈمی کے تعلق سے تنظیم اسلامی کے تعلق سے استاد محترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ وہ ہمارے سوالات کا آربٹ ہے جس میں رہ کر دائرہ کار ہے ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کے خدمت پیش کریں گے اللہ تعالی ہماری آپ کی ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ہر شرح سے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی حق بات کو ہمیں سیکھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی بیان کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی کل عالم کو امن اور آفیت السلامتی عطا فرمائے رب اغفر ورحم 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 اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد مبارک وسلم وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ